راجیو دھون نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ انہیں بہن کی گالی دی گئی اور پاکستان کے دلے بھی کہا گیا مجھے پاکستان کا دلال کہا یہ انہوں نے کہا اور یہی نہیں بھولے ہم کیونکہ سپریم کورٹ کی ٹیم کا حصہ بن کر گئے تھے وہ اور انہیں بہن کی گالی دی گئی اور پاکستان کا دلال قرار دیا گیا ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے نپن سیگلکان نپن کیا یہ گالی انہیں انہی لائرز نے دی دیکھیں جو مریش وکیلوں کی ٹیم گئی تھی اس میں راجیو دھون بھی تھے اور انہوں نے ہی کمیٹی کی طرف سے مکھی روپ سے ریپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر جو سرکشہ تھی وہ اپریابت تھی اگر سپریم کورٹ نے سرکشہ نہ دی ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے باوجود سپریم کورٹ کی سرکشہ گھیرے کو توڑ کر جو یہاں سے پولیس کی ٹیم گئی تھی کئی بار لوگ اندر گھوسے دھکا مکی کی گئی دور دور سے جو ہے ان لوگوں کو ابیوزیب ورڈ گالیاں دی جا رہی تھی جلایا جا رہا تھا لیکن جو پاس سے کچھ وکیلوں نے جو باتیں کہی اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے اور یہ بتایا کہ پاکستان کے دلے کہا جا رہا تھا ہم کو اور جو بہن سے جوڑی ایک آپتی جنک گالی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سب باتیں بھی وہاں پر بولی گئیں سپریم کورٹ نے پورے معاملے کو بہت گمبیرتا سے سنا اور گھٹنا کرم پہ اور بسرط ریپورٹ مانگی ہے نپون کیا راجیو دھون نے جو کی سپریم کورٹ کی ٹیم کا حصہ تھے کیا کورٹ کے سامنے جب یہ بات رکھی تو کیا واقعی ان شبدوں کا استعمال کیا انہوں نے کورٹ کے سامنے کی یہ سب شبد میرے لیے کہے گئے جی ہاں بلکل انہوں نے ان شبدوں کا استعمال کیا اور میں دس سال سے زیادہ سمیں ہو گیا سپریم کورٹ 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 کرتے ہوئے میں نے کبھی اس طرح کی بات عدالت میں نہیں سنی تھی ہم سب خود حیران تھے اور انہوں نے اس اب شبد کا پریوک کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا کہ مریادی تیاز انصدیہ باتا بولی گئی انہوں نے سیدھے سیدھے اس اب شبد کا استعمال کیا اور بولا کہ مجھے چونکہ آپ نے بھیجا تھا اس کے ریپورٹ کرنا میری ذمہ داری ہے عدالت پر کچھ نہیں کہا عدالت نے گمبیرتا سے بات کو سنا اور آگے کی سنوائی کے لیے معاملہ کل کے لیے لگا دیا نپوڑ ایک بار پھر میں چاہوں گا آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کیا اس طرح کی اب شبد ان کے لیے وکیلوں نے کہے دیکھیں راجی ادھون نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ جب وہ پولیس کی سرکشہ جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی ورش وکیلوں کی ٹیم کو اس کے ساتھ جب اندر گھوسے تو کئی بار وہ سرکشہ گھیرا بھی ٹوٹا اور ان لوگوں کے ساتھ ہلکی فلکی دھکا مکی ہوئی اس دوران دور دور سے جو وکیلوں کی بھیڑ تھی اس سے تمام جو ہے ہلہ گلہ اور گالی کی آواز آ رہی تھی جو پاس تھے کچھ وکیلوں کی جو انہوں نے باتیں سنی اس میں انہوں نے پاکستان کا دلہ جیسی جو وہ باتیں کہہ رہے تھے اور اس کے علاوہ بہن سے جڑی ایک بہد اشلیل اور پتی جنگ گالی دی گئی اس بات کا انہوں نے حوالہ دیا اور سپریم کورٹ نے اس کا کیا سنگیان لیا ان کی کیا ٹپپنی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے اس بات کو بہت زیادہ طول نہیں دیا کہ وہاں پر گالیاں دی گئی ہیں یا اس طرح کے شبد کا جو راجیو دھابن نے سیدھے سیدھے استبال کیا عدالت کے اندر لیکن پوری گھٹنا کو گمبیرتا سے لیا ہے اور سپریم کورٹ نے تورنٹ یہ ریپورٹ جب آئی کیونکہ اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کنہیہ کی پٹائی ہوئی ہے وہاں پر کورٹ روم کے اندر جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ صرف ضروری لوگ جائیں گے کورٹ روم میں اس کے بہوجود اس طرح کی ریپورٹ ہے کہ کوئی کالے چشمے والا گوگلز لگایا ہوا وقت کورٹ کے اندر داخل ہوا اس نے کنہیہ کو ہلکا دھکا دیا اور پھر باہر چلا گیا پولیس نے اسے روکا نہیں تو اس ساری باتوں کو سپریم کورٹ نے گم بھیرتا سے سنا اور دلی پولیس کمیشنر کی وقتقت روپ سے ذمہ داری سائے کی کہا کہ وقتقت روپ سے وہ ذمہ داری لیں ورنہ ہمیں آدیش پارت کرنا پڑے گا جس کے بعد دلی پولیس کے وکیل نے بتایا کہ کمیشنر سے ذمہ داری لینے کو تیار ہیں جیل کے اندر بھی کنہیہ کی سرکچہ ہو اس معاملے سے جڑے وکیلوں اور میڈیا کی سرکچہ ہو یہ سپریم کورٹ نے نردیش دیا ہے اور کل جو یہ جو کمیٹی گئی تھی اس سے اور دلی ہائی کورٹ سے وشیرت ریپونٹ داخل کرنے کو کہا جس پر دو پہر دو بجے کل سنوائی پھر سے ہو سکتی ہے نپونٹ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ راجیو دھون جیسے جانے مانے وکیل رسپیکٹڈ وکیل کے ساتھ اس طرح کا برطاو انہوں نے اس شبد کا استعمال کیا انہیں پاکستان کا دلال کہا گیا ان کو بہن کی گالی دی گئی اور یہ چیز انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی اور ہم یہ بتانا چاہیں گے اپنے درشکوں کو کہ راجیو دھون اس ٹیم کا حصہ تھے سپریم کورٹ کی اس ٹیم کا حصہ تھے جو کی جانچ کے لیے گئے تھے تو جو وکیل انہیں اب شبدوں کا استعمال کر رہے تھے انہیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی ٹیم تھی اور راجیو دھون نے یہ بات کا خلاصہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کہیے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کو یہ پوری رپورٹ راجیو دھون کل دو بجے دیں گے تب تک اس مدے پر راجیو دھون کوئی اور بیان نہیں دینے والے ہیں مگر وسترج جو ہے بیان وہ کل دو بجے دیں گے تو نہا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمواد اپنے آپ میں کتنا زیادہ جیسے کہتے ہیں ویواد آسپد ہو گیا ہے کتنا زیادہ کندلہ ہو گیا ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں بلکل جیسا آپ بتا رہے ہیں اب حسار راجیو دھون جو کی چھے ورشت وکیلوں کی ٹیم کا حصہ ہے آج جا کے انہوں نے بچالا ہاؤس کورٹ کا جائزہ لیا اور کل پوری رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے دو پہر دو بجے رکھی جائے گی